بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں اچھا بھی بچو پانچویں چپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اور پانچویں چپٹر کا تھرڈ پارٹ یہ رہتا ہے حقوق العباد حقوق العباد پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے لوگوں کے حقوق ٹھیک ہے اور اس میں جو مین یہاں ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے خمسائیوں کے حقوق تو اسے شروع کرتے ہیں ریڈنگ آلویز امپارٹنٹ ہوتی ہے پڑھنی چاہیے شارٹ کویسٹن اس میں سے بھی آ سکتے ہیں ایم سی کیوز آ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ حقوق العباد کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے جو حقوق ہیں جو اردگرد ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ماں باپ ہیں بین بائی ہیں استاد ہیں جو بھی ہیں سارے ان سب کے جو حقوق ہیں ٹھیک ہے اس کو حقوق العباد کہتے ہیں اور اس کے اُلٹ جو ہے وہ کیا ہے حقوق اللہ اللہ کے حقوق تو اللہ کے حقوق ایک طرف بندوں کے حقوق تو یہاں بندوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اور حقوق کا مطلب کیا ہے حق کہ کسی بندے کا ہمارے اوپر کیا حق ہے یا ہمارا کسی بھی کیا حق ہے کہ ہمارے لئے کوئی کیا کرے اور ہمیں کسی کے لئے کیا کرنا ہے تو یہ حقوق ہوتے ہیں معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں ہر انسان دوسرے انسان کا مختاج ہے ظاہر ہے جب ہم اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں ایک سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے ملجول کے چلنا ہوتا ہے ایک انسان اپنے سارے کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا مجھے کسی کام کے لیے دوسروں کی ہیلپ لینے پڑے گی تو ایک دوسرے کے ہم مختاج ہوتے ہیں اکیلے ہم رہے نہیں سکتے کیونکہ انسان اپنی بنیادی ضروریات اکیلہ پوری نہیں کر سکتا لہٰذا اسے بعض ذمہ داریاں ادا کرنے سے کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں یہ دونوں دیکھیں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ ایک تو آپ کو ذمہ داریاں ادا کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ کو حقوق حاصل ہوتے ہیں کہ میں اگر باپ ہونا تو میں باپ ہونے کی ذمہ داریاں اگر ادا کروں گا تو پھر میرے حقوق بنتے ہیں اب میں اچھا باپ نہ بنوں اور میں اپنے بچوں سے کہوں کہ بھائی میرے حقوق پورے کرو میرا عدب کرو احترام کرو یہ وہ سارا تو ظاہر ہے وہ کہاں سے کریں گے تو مجھے اپنی پہلے ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں تو ذمہ داریاں جب آپ پوری کرتے ہیں تو پھر آپ کو حقوق حاصل ہوتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات میں معاشرے کی ترقی کا دارومدار اس بات پر ہے کہ انسان حیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مددگار بنے اچھے کاموں میں برے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کرنی ان کی ہمدردی احسار اور حیر ہوائی پر مبنی ہوتی ہے کسی کے احساد اب ہمدردی کر رہے ہیں اس کے لیے احسار کریں اس کے لیے قربانی دیں تھوڑی سی دوسرے بندے کے لیے حقوق العباد میں والدین اب ظاہر بتا رہے ہیں کہ حقوق العباد میں کون کونہ اشامل ہوتے ہیں اس میں والدین ہیں بہن بائی ہیں عزیز و اکارب جو آپ کے رشتہ دار ہیں اسی کے لیے استاذہ اکرام ہیں اور غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں ان کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہے ہمسائیوں کے بھی حقوق ہیں تو کہتے ہیں یہ سارے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں تو ہمسائیوں کے حقوق کی اب اہمیت اب ہمسائیوں کے مطلق ڈیٹیل میں آ جائے گا قرآن مجید نے متعدد مقامات متعدد ہے کئی مقامات پر کئی جگہوں پر ہمسائیوں کے حقوق کا تذکرہ قرابتداروں کے ساتھ کیا ہے قرابتدار کہتے ہیں رشتہ داروں تو جہاں پہ رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں ساتھ ہی ہمسائیوں کے حقوق کا بھی بات بتائی جاری ہوتی ہے یہ شادہ باری طالع ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ظاہر ہے یہ بیسی پوائنٹ ہے کہ ہمیں شریک شرک نہیں کرنا اللہ کو ایک مانن ہے اور پھر کیا کہتے ہیں اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اب کس کی سے اچھا سلوک پہلا سب سے اچھا سلوک ہے والدین کے ساتھ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر رشتہ دار آ جاتے ہیں پھر آگے کہہ رہی ہیں جتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی آپ پڑوسیوں کی قسمیں بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ آپ کے وہ رشتہ دار جو آپ کے پڑوسی بھی ہیں اور اجنبی پڑوسی جن کا آپ کے رشتہ داری نہیں ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ نزدیک ہی رہتے ہیں اور پاس بیٹھنے والے جو آپ کے اردگرد آپ کے ملنے چلنے والے ہیں اور مسافروں کے ساتھ تو جن جن لوگوں سے آپ کا تعلق بنتا ہے وہ بیسیکلی ہمسائے ہیں آپ کے تو قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق پڑوسی کی تین قسمیں بن گئیں نمبر ون کے رشتہ دار جو پڑوسی ہیں نمبر ٹو جو قریب رہنے والے پڑوسی ہیں اور پھر تیسرا ہے تھوڑی دیر کا پڑوسی جیسے وہ مسافر کی بات ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی ادائی کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہوئے تین دفعہ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول کون ایمان والا نہیں فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اب دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ ہمیں اپنے ہمسائے کے لئے کتنا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو اگر ہماری وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی ہے تو ہم پھر ایمان والے نہیں ہیں پھر مسلمان ہی نہ رہے اسلام کی نظر میں ہمسائے میں صرف ساتھ رہنے والے لوگ شامل نہیں بلکہ ایک محلے میں رہنے والے پھر کاروباری شراکت دار جن کے ساتھ مل کے آپ کاروبار کر رہے ہیں ہم سفر آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر میں جو ساتھ اردگید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جماعت ظاہر ہے کلاس روم میں بھی تو آپ آدھا دن تو وہاں گزار کے آتے ہیں تو ہم جماعت جو ہیں وہ بھی آپ کے ہمسائے ہیں ایک دفتر اور ادارے میں اکٹھا کام کرنے والے جیسے ہم لوگ ٹیچر ہیں تو اپنے سکول جاتے ہیں تو وہاں ساتھ جو دوسرے ٹیچرز ہیں جن سے روز ہمارا واسطہ پڑھتا ہے باتچیت ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے ہمسائے ہیں تو وہ یہ سارے افراد کیا ہیں ہمسائیگی کے دائرے میں شامل ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وسیعت کرتے رہے یعنی بار بار مجھے کہتے رہے کہ پڑوسی کی جو ہے یہ اتنا اپنے حیال رکھنا ہے کہ مجھے حیال گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے حیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراست میں شریک نہ کر دیں وراست ظاہر کیا ہوتی ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے جو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے پچھلے والے لوگوں کو ملتی ہیں جو اس کے رشتہ دار ہیں بیٹا ہے بیٹی ہے بیوہ ہے ان کو ملتے ہیں تو ایسا ان کو گمان گزرا ایسا حیال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاید اللہ تعالیٰ آگے اگلی دفعہ یہ نہ کہہ دیں کہ ان کو اپنی وراست میں بھی آپ لوگوں نے حصہ دینا ہے تو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں کہا جا رہا ہے کہ اہمسائیوں کا اپنے حیال رکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی وغیرہ گارڈنے سے رکے یعنی کہ تھک تھک یہ واضح ہمیں آتی ہے کہ اگلا جو ہے کوئی پیل ٹھونک رہے تو ہمیں غصہ چڑ رہے تو ہم جا کے اس کو منع کریں بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو تو اتنی بات سے بھی اس کو منع نہیں کرنا کیونکہ ظاہر ہے یہ اس کا حق ہے وہ کرنا ہے تو وہ کرے اس کو ایشو کوئی نہیں ہے عداب کیا ہے اب کن کن چیزوں کا ہمیں حیال رکھنا چاہیے نمبر ون کہتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ سلام میں پہل کریں ظاہر ہے آ رہے ہیں تو آپ نے سلام پہلے کرنی ہے مصیبت کے وقت ان کی غم ہواری کریں ٹھیک ہے کوئی غمی آ جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ان میں آپ نے غم ہواری کرنی ہے ان کے جنازوں میں شرکت کرنی ہے ان کے عیبوں کو چھپائے کیونکہ پڑوسی ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ان کی باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں یا کئی چیزوں کا آپ کو پتا چل رہے ہیں تو آپ زیادہ نزدیک ہیں آپ ساتھ والا گھر رہے تو آپ کو پتا بعض چیزوں کا آپ کو پتا ہوتا ہے دور والوں کو نہیں پتا ہوتا تو ان کے عیبوں کو آپ نے چھپانا ہے ان کی اولاد کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں ٹھیک ہو گیا پڑوسیوں کی غیر مجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت بڑی زبدیس بات ہے کہ گھر کی حفاظت کرنے میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں دھیان رکھیں دین و دنیا کے جس معاملے میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو اس میں ان کی رہنمائی کریں مشورات چھا دینا ہے جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنی ہے ان کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے اہم انہیں کہ موہ بنا کے بیٹھ جانا ہے کہ نہیں بھئی ہم نے نہیں آنا آپ کی شادی میں مالی ضرورت کے وقت ان کی مدد کریں ٹھیک ہے پیسے کی کمی ہے تو اپنا پیسہ جو ہے آپ کے پاس جو سیو ہے ان کو ضرور دیں ان کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کریں وہ گھلیوں کا جو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے حق پڑوس صرف یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پنچانے سے اجتناب کیا جائے بلکہ پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو پڑوسی کے حق میں شامل ہے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کو بھی ہمیں برداشت کرنا ہے معاشرتی اثرات پھر کیا ہوں گے معاشرے میں کیا اس کا فرق پڑے گا ہمسائیوں کے حقوق کا سب سے بڑا معاشرتی اثر یہ ہے کہ معاشرے میں جان اثاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اثار انسان کے دل میں آتا ہے ایک دوسرے کے لیے قربانی ہم کرتے ہیں یہ ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاشرتی اثر ہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے ہیں اور حوشی اور غمیشی میں شریک ہوتے ہیں جیسے کسی دور دراز گھون کہ آپ چلے جاؤ نا تو کسی ایک بندے کے گھر میں شادی ہو تو سارا گھون جو ہے اس میں مدد کر رہا ہوتا ہے کام کر رہا ہوتا ہے گھون کی بیٹی کی شادی کے لیے سارے گھون جو ہے وہ اکٹھے ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو خوشی گھوی میں شریک ہوتے ہیں جانی اور مالی سطح پر ہر جائز کام میں تعاون کرتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ انسانی ہمدردی اور تعاون کی مثال پیش کر رہا ہوتا ہے کہ سارے ملجل کے رہ رہے ہیں افراد معاشرہ یعنی افراد معاشرہ کے جو لوگ ہیں سوسائیٹی کے ریاست کی ترقی میں ممدود اور معاون ثابت ہو رہے ہوتے ہیں پھر ظاہرہ سب ملکے جو ہے اپنے سوسائیٹی کو ترقی پروگرس دے رہے ہوتے ہیں یہی ہمدردیاں اور حسن سلوک کسی ریاست کو کامیاب بناتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ہمسائیوں کے حقوق ادا کریں تاکہ دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکیں اور ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے قرآن مجید کے مطابق پڑوسیوں کی اقسام کتنی ہیں وہ تین ہیں جس شخص کا ہمسائیہ بھوکھا ہو اور وہ خود پیٹ بر کر کھائے تو اس میں کیا نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے حضر جبرائیل علیہ السلام نے کن کے حقوق کی بار بار تقید فرمائی ہمسائے کی قرآن مجید میں رشتہ داروں کے حقوق کے ساتھ کس کا تذکرہ ہے پڑوسیوں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق بار بار ہمیں بتائے گئے ہیں اب شارٹ قویسٹن پہ آجائیں حقوق العباد کا معنی اور مفہوم تو یہ شروع میں جو پہلی لائن یا پہلا پیراگراف ہوتا ہے اسی کے اندر ہوتا ہے تو یہ تقریباً آپ کو یہ جو پہلی دو لائنیں ہیں یہ ساری کر لینی چاہیے تو یہ پہلا قویسٹن ہو جائے گا نمبر ٹو قویسٹن دیکھتے ہیں کدھر گیا یہ آگیا قرآن مجید میں پڑوسی کی کتنی اقسام ہیں وہ ہم نے نشانی لگائی تھی تین اقسام تھی میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر ہمسائیوں کے دو حقوق بھی ہم نے بتانے ہیں کہ کیا ان کے حق ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آگیا قویسٹن نمبر ٹو کا کہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق پڑوسی کی تین اقسام ہیں رشتہ دار قریب رہنے والا تھوڑی دیر کا پڑوسی یہ ہو جائے گا اور پھر دو حقوق جو ہم نے بتانے ہیں تو یہ سارے عداب کے اندر حقوق یہ آ رہے ہیں تو کوئی سے دو کر لیں میں نے دیکھیں ان دونوں کو ٹیک کی ہے تو یہ والا زیادہ اچھے ہیں ان کو آپ کر لیں تو یہ قویسٹن نمبر ٹری ہو گیا قویسٹن نمبر ٹو اور ٹو دیکھتے ہیں کیا ہے کہ ہمسائیوں کے حقوق کے دو معاشرتی اثرات بتانے ہیں اور پھر ایک حدیث شریف بھی بتانی ہے تو معاشرتی حقوق جو ہیں وہ اینڈ پہ ہے یہاں پہ معاشرے پہ کیا اثر پڑتا ہے تو یہ جو دو لائنے ہیں خوشی اور غم میں شریک ہونا یہاں تک آپ آجیں ادھر سے لے کے ہمسائیوں کے حقوق سے لے کے ادھر تک آجیں اور قویسٹن نمبر جو فائیو ہے وہ ایک حدیث شریف کا بتانا ہے تو آپ یہ والی کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں تو یہ دو لائنے کر لیں تو یہ بھی ہو جائے گا اور لاست والا جو ہمارا ایک لانگ قویسٹن جو اس نے دیا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمسائیوں کے حقوق بتائیں تو وہ ظاہر ہے اگر اس میں تمام آیات کا ترجمہ تمام احادیث کا ترجمہ وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں تو آپ کو یہاں سے سٹارٹ لے لنا چاہیے یہ کہنا یہی پہ وہ کہتے ہیں قرآن مجید نے متعدد مقامات تو یہاں سے لے کے سارا یہ ترجمہ وغیرہ جو نعارہ اس کو کریں اور یہاں تک کر لینا چاہیے اگر ایکسٹر کچھ اور مٹیریٹ ڈالنا ہے تو وہ بھی ڈال لیں لیکن یہاں تک ہی اس کو لازمی کریں ٹھیک ہے جی لیں جی تو یہ چپٹر بھی ہو گیا ہو کے پھر بچوں اللہ حافظ